بولی ووڈ سٹار رشمی کا مندرہ نے انکشاف کیا ہے کہ بھارتی فلم انیمل میں ربیر کپور کو تھپڑ مارنے کے بعد زاروں کتار رو پڑی تھی۔ انٹرویو کے دوران فلم کے اس سین کی شوٹنگ کو یاد کیا جس میں انہوں نے اپنے شوہر رمبیر کو تھپڑ مارا تھا۔ رشمی کا مندرہ نے کہا کہ اس سین کی شوٹنگ سے قبل ہدایت کار سندیب ریڈی وانگا نے انہیں کہا تھا کہ آپ نے خود کو حقیقی کردار کی طرح محسوس کروانا ہے اور اس سین میں کھو جانا ہے۔ خود کو ایسا محسوس کروائیں کہ جیسے حقیقت میں آپ کے شوہر نے آپ کو دھوکہ دے دیا۔ اداکارا نے بتایا کہ میں نے سندیب جی کی ہدایات کے مطابق یہ سین کرنا شروع کیا۔ میں نے سین کی شوٹنگ کے وقت خود کو یہی محسوس کروایا کہ یہ فلم نہیں بلکہ حقیقی زندگی ہے۔ رمبیر کپور میرے سامنے آئے اور مجھے جب معلوم ہوا کہ انہوں نے مجھے دھوکہ دیا تو میں نے انہیں زوردہ تھا پر دی مارا۔ اس سین کی شوٹنگ جیسے ہی مکمل ہوئی تو میں بہت زیادہ روئی۔ رشمی کا مندرہ نے کہا کہ اس کے بعد میں رمبیر کپور کے پاس گئی اور ان سے خیریہ دریافت کی۔ صاحب نے مجھے حسنہ دیا اور مجھے بھی خود پر فخر محسوس ہوا کہ میں نے سین اچھے سے مکمل کیا۔ مجھے بہت خوشی محسوس ہوتی ہے کہ میں نے فلم اینیمل میں کام کیا اور میری ادھکاری کو مدہوں نے خوب پسند بھی کیا۔ واضح رہے کہ فلم اینیمل میں رشمی کا مندرہ نے رمبیر کپور کی بیوی کا کردار نبایا تھا لیکن وہ ترپیتی ڈمری کی ورے سے اپنی بیوی کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یاد رہے کہ سندیب ریڈی وانگا کی ہداکاری میں بننے والی فلم رمبیر کپور کی سپر ہٹ فلم اینیمل دوہزار تئیس میں یکم دسمبر کو ریلیز ہوئی تھی اور اب تک اس فلم نے دنیا بھر سے مجموعی طور پر آٹھ سو کروڑ سے زیادہ کی کمائی کرنا لی ہے۔ اس فلم میں رمبیر کپور کو ایک بیٹھے کے طور پر دکھایا گیا ہے جو اپنے والد کا بردہ لینے کے لیے ایک خون کار گینگسٹر بن جاتا ہے اور بے رہمی سے قتل کرتا ہے اور فلم میں رمبیر کپور خواتین کے ساتھ ناروہ سلوپ بھی کرتے ہیں۔ کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا